السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہوتے ہیں اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو کس قدر نقصان ہو سکتا ہے آپ کے سامنے مثال موجود ہے امریکہ کی آپ کے سامنے مثال موجود ہے اٹلی کی سب سے بڑی مثال ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بعد اس میں مثال موجود ہے چائنا کی کہ جس نے اس کرنٹینہ کو ہی یعنی کہ لاک ڈاؤن کو ہی استعمال کرتے ہوئے اس وائرس سے چھٹکا رہا حاصل کر لیا اور ایک ہماری عوام ہے کہ جن کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے بھی ڈنڈے کے زور پر منوایا جا رہا ہے اور وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے یعنی کہ ڈھیٹ اس قدر اس قدر ہماری عوام ہے کہ جب حکومت اتنا بڑا جدام لے چکی ہے جب حکومت نے سب کچھ بند کر دیا ہے ہماری معیشت تباہ کرنے کی بھی ٹھان لی ہے حکومت نے کہ معیشت اس کے بعد واللہ عالم کس طرف جائے گی لیکن پھر بھی حکومت اتنا بڑا سٹیپ لے چکی ہے صرف آپ لوگوں کی صحت کے حوالے سے اس بیماری سے اس موزی بھی مرض سے آپ سب کو بچانے کے لیے لیکن ہماری عوام اس قدر ڈھیٹ ہے اور یا پھر ڈھیٹ تو شاید نہیں مجھے یہ کہنا چاہئے کہ ہماری عوام ان کو نا سمجھی کی بیماری ہے کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے جن کو ایک اچھی خاصی اور اتنی جو ہے وہ ڈینجرس چیز بھی ان کو مزاک میں سوج رہی ہے جہاں پتیس ہزار لوگ مر گئے ہیں تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ مطلب یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اگر آپ اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحت مند ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے اندر یہ وائرس پازیٹیو ہوتا ہے اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اگر خدا نہ خاصتہ اس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو سوچیں کہ اس پر کیا گزرے گی اپنا نہیں تو کم سے کم ان لوگوں کا جو بیمار ہیں جو آلریڈی کمزور ہیں ان کا خیال کریں جتنا بڑا اقدام ہماری حکومت نے اٹھا لیا ہے اس کی قدر کریں چھوٹا سا ملک ہے اس چھوٹے سے ملک کی معیشت آلریڈی بہت تباہ ہے لیکن پھر بھی پرائم نیسٹر عمران خان نے اتنا بڑا فیصلہ کر کے اگر تو اس ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے تو اس کی خلاف ورزی مت کریں خدارہ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ گھروں میں رہیں اور اس وائرس سے اسی طرح سے بچا جا سکتا ہے والدین جن کے بچے باہر کھیلنے جاتے ہیں آپ لوگوں سے منت ہے جی ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بس کریں اپنے آپ کو دو منٹ کے لیے ازاد کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نت نکالیں خدارہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو سمجھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کوئی مزاق نہیں ہے عام باقی ڈراموں کی طرح یا باقی فلموں کی طرح کہ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی جس میں آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہے یہ بہت سیریس میٹر ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو میں ماننا چاہیے کہ یہ بہت سیریس میٹر ہے خدارہ گھر میں رہیں گھر میں رہیں اور گھر میں رہیں آپ سب سے اپیل ہے اپنے بچوں کو بھی گھر میں رکھیں میرا تو خیال ہے کہ مرگا بنا کر ان سب کو جو آتے ہیں ان کو گھر بھی مرگا بنا کر چھوڑ کرانا چاہیے تاکہ ان کو گھر والوں کو بھی یہ نصیت ہو کہ ہم جو باہر بھیج رہے ہیں کہ وہ ان کی کیا کارستانیاں ہیں التماث ہے کہ اپنے بچوں کو گھر پر رکھیں خود بھی گھر پر رہیں اور اس طرح آپ اور آپ کا جو پورا خاندان ہے وہ سیف رہ سکے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ تینکیو